ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز میں ہوں سید نیاز شاہ پیش خدمت ہے آج دن بر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بر پروگرام خبر دن بر کا آغاز کر رہے ہیں سرحدی زلہ پنچ کی دو اہم خبروں سے پنچ میں آج منڈی کے چھمبر کناری علاقے میں ایک استاد گہری خائی میں گرا ہے جس کے نتیجے میں وہ شریعت زخمی ہوئے ہیں ملی جانکاری کے مطابق عبد الرشید والغلام محمد نامی یہ استاد چھمبر ہائی سکول کے لیے صبح کے وقت روانہ ہو رہے تھے جبکہ محلہ کلس میں ان کا پاؤں کھسلا اور یہ استاد دریا کے بلکل کنارے پر ایک خائی میں گر گئے جس کے نتیجے میں انہیں ہیڈ انجری آئی اور نیزل انجری بھی ڈاکٹرز کے مطابق انہیں بتائی جا رہی ہے انہیں فوراں ہی اساتذہ اور مقامی لوگوں کی مدد سے سبزلہ ہسپتال منڈی میں پہنچایا گیا جہاں سے انہیں بہتر علاج مالجے کے لیے زلہ صدر ہسپتال پنچ اور پھر مزید بہتر علاج کے لیے میڈیکل کالج جمہو کے لیے روانہ کر دیا گیا سرحدی زلہ پنچ کے گاؤں کلائی میں آج ایک سمہ اور ٹاٹا موبائل کے آپسی ٹکراؤ کے نتیجے میں تین اشخاص کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی محصول ہوئی ہیں ان تینوں زخمیوں کو راجہ سکدیو سنگ جی زلہ صدر ہسپتال پنچ میں لائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں اشخاص ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں ایک خاتون بھی ہے جو کہ سن کوٹ کے موڑا بچھائی علاقے کے رہنے والے تھے مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام و مدرسہ اشرفیہ ختیجہ تلکبرال بینات شاہ حمدان نگر کھنیتر پنچ میں تعلیمی سیشن کا آغاز ہو چکا ہے بندرہ شوالر مکرم چون سو پینتالیس ہجری باروز بدھ کو اس ادارہ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا گیا ہے کارگل میں منقضہ لوگ سبا الیکشن کے حوالے سے ملازمین کے لیے تربیتی قیم و منقض شرکہ کو مختلف قانونی اور غیر قانونی شکلوں سے متعلق تعمیل کے بارے میں ہدایات دی گئی آوارہ کتو نے بانحال میں ایک دن میں پانچ افراد پر حملہ کر کے زخمی کیا بانحال کے علاقہ گنڈ تاتھار کا واقعہ ہے ڈاکٹر اندرابی نے ریاسی کے مہور پنچائت کنسولی میں بی جے پی کے لیے انتہابی ریالی سے کیا خطاب کہا لوگوں نے موڈی حکومت کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور جوگل کی شور دوبارہ پارلیمنٹ میں جمہو کی نمائندگی کریں گے اپنی پارٹی کے امیدوار محمد اشرف میر نے سیری نگر حلقے کے لیے کاغذات نامزد کی داخل کیے عوام سے ووٹ کی طاقت سے روایتی سیاسی جماعتوں کو مسترد کرنے کی اپیل کی فوج نے لو سی گاؤں میں میڈیکل کیمپ کا کیا انقاد بھارتی فوج نے رجوریز علاقے نوشیرہ سیکٹر کے علاقے میں لائن اف کنٹرول کے قریب باقیائے گاؤں میں ایک طبی کیمپ کا اتمام کیا جس میں قصیر تعداد میں گاؤں واسیوں کو مفت میں چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عدویات بھی دی گئیں سنیل وید شرما نے انتہابی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ریاسی کا دورہ کیا کہا ممکنہ ووٹرز تک پہنچیں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنائیں بھارتی ایجنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا وشواس کے بنیادی اصول پر کام کر رہی ہے کھٹانہ ایم پی کھٹانہ نے ایڈوکیٹ پورنیمہ شرما کے ہمراہ طلاب کھٹک کاندورہ کیا گورمنٹ ڈگری کالج دراس میں فسٹ ایڈ سی پی آر پر ورکشاپ کا انقاد کیا گیا ادارہ کے بچوں اور اساتذہ نے اس پروگرام میں لیا حصہ پرنسپل ڈاکٹر جیسے ہی جمہو خطہ لوگ سبہ انتہابات کے دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے نتیش مہاجن سینئر بی جے پی لیڈر اور شریک انچارج سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بی جے پی جمہو کشمیر نے جمہو ریاسی لوگ سبہ حلقہ کے لوگوں سے اپنی غیر متزلزل حمایت کی اپیل جل جیون مشن میں کام کر رہے مزدوروں و میٹ مزدوری کمپنیوں کے اردلیوں کے شکنجے میں کسی کو بھی مزدوروں کو پریشان نہیں کرنے دیا جائے گا ایگزیکیوٹیو انجینئر جل جیون مشن ڈریکٹر سیری کلچر کا دورہ بڑھگام ریشم کے کیڑے کے بیج کی پیداوار میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو تیکنیکی رہنمائی کی جائے گی ڈریکٹر ایجاز بات سورنکوٹ میں عبدالحمید خان منحاس نے پہاڑی ایکتہ اور حق کے رائے دہی بابت اجلاس کی صدارت کی کہا بی جے پی کا احسان چکانے کے لیے عالی قیادت کے اندیے کا کریں گے انتظام سناتن دھرم ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا ایک خاندان ہے بالی بھگت سب کے لیے ترقی اور خوشحالی کی رفتار کو جاری رکھنے کی اہمیت پر دیا زور زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کے ساوجین سیکٹر میں جلد جیون مشن کے تحت کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ فراڈ ہونے کی خبر سامنے آئی ہے ان مزدوروں اور میٹو نے ذرا ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کسی شخص نے کال کی اور کہا کہ آپ کے پکایا بل ادا کر دیے جائیں گے اور یہ شخص ان سے ملا ان کے فوٹوگرافی کرنے کے بعد اس نے مختلف ویٹس اپ گروپ میں ان فوٹوز کو شیئر کیا اور اس کے ساتھ ایک بڑا فراڈ ان اس شخص کی جانب سے کیا گیا ہے ان جلد جیون مشن کے میٹو اور مزدوروں کا کہنا ہے کہ اس شخص کے خلاف کانونی کاروائی کی جانی چاہیے اور اس شخص نے کیوں اس طرح سے فراڈ کیا ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے ریاض ملک کی یہ ریپورٹ میرا نام امتیاز احمد ہے میں پونچائے چھمر کاناری تین وارڈ نمبر آٹھ سے بھی لان کرتا ہوں ہم نے جے جے ایم سکیم کے تحت کچھ عرصہ پہلے جو سکیم تھی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو گرگر میں پانی دینا نال لگانا اس میں ہم نے کام کیا ہے پھیت سے کاناری یعنی وارڈ نمبر آٹھ میں میں نے پائے پر کہہری کروا کر وہاں لوگوں تک پانی پانی کے نال لگوائے ہیں پانی پونچائے ہیں تو ہمیں ابھی تک پیمنٹ نہیں ملی ہے ہم اس میں کافی پریشان تھے ہم نے ٹھیک دار ساتھ سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے کہا کہ ابھی بل بن رہے ہیں ابھی بل بن رہے ہیں بل ابھی ہمیں ملا نہیں تو خالہ اچانک گزشتہ روز ایک نامی محمد اشرف نامی ایک آدمی بول رہا ہے کہ میں پولیس سے وزیلنس سے ہوں تو میں آپ کا بل دو دن میں دوں گا میں آپ کا سارا پینسہ جو ہے وہ دوں گا اس نے ہمارے کچھ فوٹو لیے اس کے بعد ہمارے جو ایگریمنٹ تھے ان کی فوٹو سٹریلی لے کر گروپ میں کوئی فوٹو ڈال دیئے جس کی وجہ سے ہمارے بل بند ہو گئے وہ ایک فرار تھا اور وہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ ہم ایک نے نہیں بلکہ ہمارے آگے کافی سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے وہاں کام کیا ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کاروائی کر کے یہ جو بل ہے ریاض مٹھے گیدار صاحب کو دیا جائے جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے اور تاکہ ہمیں پیسہ ملے اور جس میں ہمیں کوئی پریشانی دکت نہ ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو یہ پیسہ دیں جن لوگوں نے بڑی محنت ہو جب اکرشی کے ساتھ کام کیا ہے تھنڈ بارش برت سب میں انہوں نے کام کیا ہے اور گر گر تاک یہ نل پہنچائے ہیں کون نہیں پہنچائے ہیں اس کے خلاف مضمت کریں گے اگر کل ہمیں چاہے تو ہم روڈ پھر بھی آ جائیں گے اگر اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا محمد شکریہ جو ہمارے ساتھ ایسا بھرات ہوا کہ کل بارہ بجے کے قریب ہمیں فون آیا کہ آپ جہاں آؤ جہاں آپ پائپیں لگاتے تھے ملپانی لوگوں کو دیتے تھے وہاں آؤ ہم آپ کا کام چیک کریں گے اس کے بعد ہم وہاں چلے گے جب وہاں جانے کے بعد ہی میڑے تو ہمارے ساتھ کہا گیا کہ بھائی صاحب نے یہ کام کیا ہے ہم نے بولا ہاں یہ کیا ہے بولا پائیمٹ ملی ہم نے بولا کہ ہمیں پائیمنٹ نہیں ہوئی ہے بولا کیوں نہیں ہوئی ہے ہم نے بولا پتہ نہیں بول رہے ہیں کہ پائیمنٹ نہیں آرہی ہے پیسے سے تو اس نے بولا کہ کوئی بات نہیں آپ کی پائیمنٹ ہم کل کروا دیں گے ملک بندے کو ہم نہیں جانتے کہ خون ہے کیا ہم نے سمجھے کہ کوئی آفیس آرہا ہے جو چیک کرے گا جیسے صاحب ہیں خون ہیں جو چیک کر رہے ہیں کام تو وہاں سے ہمارے کوئی فوٹو اٹھا ہے فوٹو اٹھا کے انہوں گریپ میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے لیور کے ساتھ بات کر کے آئے تو ہمیں پیمٹ دی جائے تو ہم نے لیور کو پیمٹ کر دی اس کے بعد ہمیں کوئی پیمٹ نہیں دی کہ نہ ہمیں کوئی کچھ بھی کیا نہ اس نے واپس خون بھی کیا تو صبح جب ہم چار سو آدمی کام کرنے والے ایک آدمی تو ہے نہیں چار سو آدمی ہم کام کرنے والے تو چار سو آدمی ہمیں فون کرنے لگے کہ اگر ہمیں پیمٹ نہیں ملی ہے تو آپ کیسے بھو رہے ہو کہ ان کو ہم میرے پیمٹ مل گئی ہے تو اس آدمی کو پیمٹ نہیں دیا جائے کہا میں پلیس دپارٹمنٹ سے ہوں اور یہ بیٹا ہے جو ہے میرا یہ ٹھے کے دار ہے میں پلیس میں کام کرتا ہوں وہ سامبہ میں تینات ہے اور وہ پتہ نہیں پھر چھٹی لے کے آیا ہے کیا کیا ہے ہمارے صاحب کام کرتے ہیں کہ اس کو پیمٹ نہ دیا جائے کیونکہ ہماری بہت جو ہے وہ ریاض صاحب جنہوں نے ہمیں ریٹ کیا جنہوں نے ہمیں کام میں لگایا ہم تو ان کو ہی جانتے ہیں ہم نے ان سے ہی پیسہ لینا ہے اور کس سے لیں گے ناظرین دن بار کی اہم اور بڑی خبروں پر مبنی یہ تھا پروگرام خبر دن بار آپ سوشل میڈیا کے مختلف ٹیٹ فارمز پر ہماری خبریں پڑھ اور سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ دی سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر لازوال لائف کے نام سے ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے اور ساتھی ساتھ یوٹیوب پر لازوال ٹی وی کے نام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب پھیکا لیں اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ پر ہماری پڑھنے کے ساتھ ساتھ آئی فون اور انڈرائیڈ کے لیے الگ الگ اپلیکیشنز بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں جہاں پر ہماری ٹیم پل پل بدلتی خبریں اپلوڈ کرتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے گرد و نوا سے بخبر رہ سکتے ہیں پلحال اپنے مزبان سید نیازشاہ کے ساتھ خبر دن بار کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی بڑی اپنے اتساد جب تک کے لیے اپنا رکھئے خیال ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ